اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ ضروری اور بڑی خبریں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے آج کی اس ویڈیو میں سعودی پرنس محمد بن سلمان کے گرفتاری سے جڑی ایک بہت ہی سنسنی خیج اور بڑی خبر آپ کو بتانے والا ہوں اس کے علاوہ سعودی عرب کی کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ ساتھ انڈیا کی بھی کچھ نئی اپ ڈیٹ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں جس میں کل انڈیا کے اندر یادتریوں سے بھری ایک انڈین ہوائی جہاز کے ساتھ ایک بہت ہی بھیانک گھٹنا ہوتے ہوتے بچ گئی جس کے بارے میں آگے چل کے اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے علاوہ مسلمانوں سے جڑی کچھ نئی اپ ڈیٹ بھی آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ سبھی سے ایک بار پھر سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آنت تک ضرور دیکھیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں آپ سبھی لوگوں کو ایک بہت ہی بھیانک اور ڈراؤنی ویڈیو کلپ دکھانا چاہتا ہوں جس کی ایک چھوٹی سی کلپ آپ یہاں اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے تو دیکھئے کل ایک بہت ہی بھیانک گھٹنا وہ تھائی لینڈ کے پٹایا میں ہوئی ہے جہاں پر ایک انگریز یعنی ایک بریٹش آدمی ایک انتیس منزلی بیلڈنگ کے چھت کے اوپر سے پیرا شوٹ لے کر نیچے کود گیا لیکن بدقسمتی سے وہ پیرا شوٹ اس آدمی کے بیلٹ میں فس گیا جس کی وجہ سے انتیس منزلی عمارت کے چھت سے کودنے کے بعد اس انگریز کا پیرا شوٹ نہیں کھل پایا اور وہ نیچے گر گیا جس سے اس کی موت ہو گئی اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں انڈیا کی کچھ نئی خبروں کے بارے میں جس میں سب سے پہلے میں آپ سبھی لوگوں کو مدھ پردیس کے اندور کی یہ گھٹنا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس میں ایک چھبیس سال کے بہوسنکھیک سماج کے شخص نے مسلمانوں کو فسانے کی کتنی بری شاجس رچی تھی اس کی تصویر آپ یہاں اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مدھ پردیس کے اندور کے اندر ایک مندر میں رکھے شو کی مورتی کو توڑ کر وہاں پر ہندو مسلم کے بیچ میں تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی جس سے اس علاقے میں تناؤ بھی پیدا ہو گیا لیکن پولیس نے جب اس ماملے کی جانچ کرنی شروع کی تو پولیس کی جانچ میں پتا چلا کہ شو کی مورتی توڑنے والا کوئی مسلم نہیں بلکہ چھبیس سال کے گجو چوہان نامک ایک بہوسنکھیک سماج کے شخص نے ہی توڑا تھا تو اب دیکھئے گجو چوہان کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے اس کے علاوہ کل دلی کے اندر ایک فلائٹ کے ساتھ میں ایک بہت ہی بھیانک درگھٹنا ہوتے ہوتے بچ گئی جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کل دلی سے ازربائیجان جانے والی انڈیگو فلائٹ کے پائلٹ نے بینا ائر ٹرافک کنٹرول کے انمتی کے ہی فلائٹ کو اڑا دیا جس سے ایک بہت ہی بھیانک گھٹنا گھٹ سکتی تھی کیونکہ ائر ٹرافک کی جانکاری ائر ٹرافک کنٹرول کو ہی ہوتی ہے یعنی کون سی فلائٹ آ رہی ہے اور کون سی فلائٹ جا رہی ہے اس کی جانکاری ائر پورٹ کے ائر ٹرافک کنٹرول کو ہی ہوتی ہے جس کی انمتی کے بعد میں ہی کسی فلائٹ کو اڑایا جا سکتا ہے لیکن کل دلی سے ازربائیجان جانے والی اس انڈیگو فلائٹ کے پائلٹ نے بینا ائر ٹی سی کے پرمیسن کے یعنی بینا ائر ٹرافک کنٹرول کے پرمیسن کے ہی جہاز کو اڑا دیا تھا جس وجہ سے اس پائلٹ کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے اور ڈی جی سی اے نے اس کے خلاف جانچ بھی بیٹھا دی ہے اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کی کچھ نئی اور بڑی خبروں کے بارے میں جس میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کل ریاد کے اندر ایک سعودی ٹیکسی ڈرائیور کو ایک سعودی محلہ پیسنجر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے تو دیکھئے انہی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے پرسوں سعودی پبلک پراشیکیوشن نے ایک وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی عرب کے اندر کسی کا شارینک یا پھر مانسک اتپیڑن کرنا بہت بڑا جرم ہے جس کے لیے ایک ملین ریال کا جرمانہ اور دو سال کی جیل کی سزا ہو سکتی ہے تو اس سعودی ڈرائیور کے ذریعے کی گئی حرکت بھی اسی کٹیگری میں آتی ہے اس کے علاوہ کل جدہ میں ایک گودام کے اندر آوائد طریقے سے یعنی ان لیگل طریقے سے چلائی جا رہی ایک گارمنٹ فیکٹری پکڑی گئی ہے یعنی کچھ لوگ بینا لائسنس کے غیر قانونی طریقے سے جدہ کے ایک گودام کے اندر چوری چھپے کپڑوں کے سلائی کی فیکٹری چلا رہے تھے تو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر ایک چھوٹی سی سلائی کی دکان کھولنے کے لیے بھی حکومت سے لائسنس جاری کروانا پڑتا ہے اور سعودی عرب کے اندر بینا لائسنس کے کوئی بھی بزنہ شروع کرنا کمرشیل فراڈ کے زمرے میں آتا ہے اس کی کیٹیگری میں آتا ہے جس پر بہت ہی زیادہ جرمانہ ہے اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں پچھلے دو دنوں سے پورے عرب میڈیا میں چلنے والی ایک بڑی سنسنی خیج خبر کے بارے میں جس میں سعودی پرنس محمد بن سلمان کے گرفتاری سے جڑی ہوئی باتیں بتائی جا رہی ہیں تو دیکھئے اس خبر کو بتانے سے پہلے میں آپ سبھی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کے اندر اگر کوئی بڑے سے بڑے عہدے پر موجود یعنی بڑے سے بڑے پدھ پر موجود شخص بھی کسی طرح کا جرم یا پھر کرپشن کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو وہ بھی سعودی کے قانون سے نہیں بچ سکتا اور یہ بات خود محمد بن سلمان نے بتائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب کے اندر چاہے کوئی امیر ہو یا کوئی وزیر ہو یا کوئی پرنس ہو اگر وہ کسی جرم یا پھر کرپشن میں پکڑا جاتا ہے تو پھر وہ کسی بھی قیمت پر بچ نہیں سکتا بہرحال اب اس خبر کی تصدیق کر لیتے ہیں جو خبر دو دن سے شوصل میڈیا پر چل لئی ہے جس میں محمد بن سلمان کے گرفتار ہونے کی بات بتائی جا رہی ہے تو دیکھئے اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ سعودی رائل کمیشن الاولا کے سی ای او کے پد پر موجود کنگ سلمان کے ایک بہت ہی قریبی بہت ہی نزدیکی شخص عمر بن سالح عبد الرحمن المدنی نامک شخص کو پچپن ملین یو ویس ڈالر کے کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ عمر بن سالح نے رائل کمیشن الاولا کا ایک پچپن ملین ڈالر کا ٹھیکہ ایک ایسی کمپنی کو دے دیا تھا جس کمپنی میں عمر بن سالح خود ایک پارٹنر تھا یعنی خود اس کمپنی کا حصے دار تھا بھاگی دار تھا اور اس کی جانکاری جب سعودی نزاہہ والوں کو ہوئی یعنی سعودی انٹی کرپسن آتھارٹی کو ہوئی تو پھر انہوں نے اس کی جانچ کرنی شروع کی اور اس جانچ میں عمر بن سالح کے ساتھ ساتھ کل چار لوگ دوشی پائے گئے اور انہی چار لوگوں میں سے ایک کا نام اتفاق سے محمد بن سلمان تھا جس کی وجہ سے پیسے کے لیے اپنے عہدے کا اپنے پد کا غلط استعمال کرنے کے الزام میں ان چاروں لوگوں کو اریشٹ کر لیا گیا ہے تو یہ تھی آج کی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ ضروری اور بڑی خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی لوگوں سے جوڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں فرنگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ